تو اسی کیا کہ گرنانک نوم سکھ ترمتوں ازاد کرونا پینا کیم آئینے نے دے کیونکہ لوکتا ہے کہہ رہنے بھی صرف اپڑکا ہوگلنا کرنی ہے جنہیں تو ہی آکے انہیں گلنانک نوم میرے سامنے بیٹھ کے مل بس سے کہ گرنانک صاحب نے کس طریقے نوم مذہب جہاں ریڈجن چلایا آگیا پہی اکال کی تب ہی چلائے و پانتھ سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانے گرمت ایک گروہ صاحب کا نہیں لکھا ہے کہ ہم نا گروہ دو بل سے نہیں لکھا تو سی ایک سوشل میڈیا پوچھتے وچے سنو پورا چھوٹا کیا ہے ہاں بلکل صحیح گہ نہیں ہے گئی ہندو مذہب ہے اوہ دے مندرہ میں مورتیاں دی پوجا ہوتی ہے کہ تمہارے ایسی وہ مورتی دی پوجا کر رہے ہیں ایک پوستکنوں رکھتے دی پڑا رہے ہیں دی پھر دے رہے ہیں دی پھر دے رہے ہیں دے تاری بیٹھے ہیں بے ادبی کرنے والا ہی آئے واری مانسکروں کی کیوں نکلتا ہے یہ ساجشتہ ہے تو ہو رہا ہے پر ایک پاس سے تُس ہی کہہ رہے ہوں اس سوشل میڈیا پوستے وچے کہ بے ادبی محسوس کرنا ہی ایک مانسکر ہو گئے اسے کسے دن دستیاں ہویاں کرنا جڑے انہوں کی بشوات کر کے ادھے مطابق اپنی زندگی تارکتا دیں ایک منو بھگیان کریں گے بے ادبی کرنے والا ہی ہے نا اپنے والا ہی اتھے کسوروار محسوس کرنے والا زیادہ ویڈنوں رکھ کے ادبی مطابق پیسے پیسے گولکوچ پونے ایک پرمپرا جڑی آئے ایک گردواری پرمپرا ہے گردواری پرمپرا ہے ایک مورٹی بانگ رکھ کے جہاں بے بانگ رکھ کے مطابق پیسے سوٹنوال دی پرمپرا اے اداسیاں ہوگی اداسیاں نے شروع کیتی ہے ادبی انگریز آئے میں گردواری پرمپرا ہے گردواری بنایا جگہ جگہ گردوارے بناتے بیڈ انجلی اتھے رکھاونڈ بھی کوشی کیتے گردواری پرمپرا ہے پنٹھ چلاؤنا نی کوئی اے اسی کہنا ہے جو گردواری پرمپرا ہے پنٹھ نے خالصا پنٹھ چلایا اسے پنٹھوں جیڑا بات جیڑا ہے اپنا جیان سنگھ کہہ رہا ہے کہ آگیا پر یہ کارتی ابھی چلائے پنٹھ جنہیں بھی دہتنام میں جلی یہاں جن مساکھی ہیں جلے جنہیں کتابہ نے سکھتے آف دیئے کتابہ جلی کہی سادنیاں نے سارے نرمڑے ہیں سارا ہی کچھ جیڑا سکھت مدد دے وچھ سے کتار رہے ہیں سارا گربانے دے سکھتے ہیں کہ الٹ ہے یہ میں صافت کرنا کلی کلی گالا میں صاف نہیں کرنا جدو اسی گرانت صاحب نے جسری کہنے با آج گردواریاں دے بیچھے ایک مورتی سماع ہے مورتی تو مڑکے ایسی پرگڑ گرہوں کے دے کہتے ہیں دے کا مطلب ہے اسی پتریں آنگ کیا جاندے ہیں انہوں نے گرمی سردی دا جیڑا ہے کہ اسے کھان رکھے جاندے ہیں ایسی چلائے جاندے ہیں جیڑے ہیٹو چلائے جاندے ہیں جا کہیں گرانت صاحب میں سرد ہوتے رکھے گیڑ کو سیر بھی کراؤں دے اسی گرانت صاحب نے دے ملنا ہے پھر دے رہے ہیں دے سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں جی اپنا کما گے کہ چھوٹھا ہی ہے سارے کس سے کھانیاں چھوٹھی آنے ترم قدی ساتھیاں کی گیا سی تا انہوں نے لگتا ہے کہ بروت بھی ہوگا کیونکہ لوگتا ہے کہ کس سے ہر ساتھ صرف سنو پتا ہے یہ نہیں کہنا ہوں کہ ترک سے ترک ایک دلیل نہ لگا لکیتی جائے آج جیسے اکی بھی صدی ویچے رہ رہے ہیں بگیان دے یوگ ویچے رہ رہے ہیں تو جے آج میں نے سچ بول دیا ہوں بگیان کے سوچ تے ادار کر کے گل کر دیا ہوں ترک دلیل دے ادار کر دیا ہوں ترک دلیل دے ادار کر دیا ہوں ترک دے کے بھی جے میں نے گل کر دیا ہوں پھر میں ڈروں گا تا یہاں مطلب میں وہ آجتے یوگتے جیندہ حق کی نہیں جتہ نے سکھی دے ایک عفضہ کی تا تے اس دے نتیجے آج دیکھنوں مل رہے ہیں کی اشارہ انہ تین تین گردواریں والے سی تے عفضہ کی میں ہویا ستفکال براؤز جلی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اسی میں کرن ہانڈا آج گل کریں گے سکھی دی سکھی دی پنجابیت دی سکھ ترم دی اینا تینہ چیزہ نو تینہ سوچانہ آپ پس دے بچ رلا کے دیکھیا جاندہ ہے حالی دی ویچ وقت وقت طریقے دی ہیں چرچاما ہوں یعنی ساتھنال آج او شکشیت مجود نے جو کہ سکھی نو لے کے جنہ نے ریسرچ بھی کیتی ہے سکھ پرم پراما سکھ ترم نو لے کے انہ نے ریسرچ کیتی ہے لیکھک بھی نے انہ دی کتاب بھی ہے نانک اینڈ ہومینیزم یعنی کہ نانک دی جو سکھیا سیں گرو نانک تے مانب وادنوں انہ نے ایک طریقے اپنی ویاکش کیا دے ویچ اچاری ہے دسیہ لوگنا دے مورے کہ جو کچھ گرو ساد دا فلسفہ سی وہ دراسل ہومینیزم سی ترم نہیں سی انہتا کہنا ہے کہ سکھ ترم شاید ہونج دے ویچ جمیں آج جا اس طریقے ہونج دے ویچ کتے ہونج ہی نہیں چاہی دا سی میں کل کر رہاں اکبال سنگھ لہونا دیا چرچہ کریں گے ساتھ سکر سر سب تو پہلے اندر بہت بہت سواگت ہے جس طریقے سر میں کہا کہ تسی اے مندیوں کے سکھ ترم جس طریقے آج ہون دے وچہ ہے جس نو دنیا جان دی ہے وہ شاید ہون دے وچہ کدی ہونہ ہی نہیں چاہی دا سی جا پھر کہہ لیے کہ تسی ایک پوسٹ پائی اسوں تو میں سوال شروع کرتا تسی کیا کہ گرنانک نو سکھ ترم تو ازاد کرونا پینا کی معنی نہیں دے کیونکہ لوگ تائیں کہہ رہے ہیں بھی صرف پڑکاؤگل نہ کرنی ہیں ضروری نہیں پڑکاؤگل نہیں ہے کہ اصلیت جنہیں اسے ریالیٹی کہنے ہیں نا انہوں پچھانے نہیں دی ہے کیونکہ عام کہیں جاندی جا منی جاندی ہے پرچاری جاندی کہ گرنانک صاحب سکھ ترم دے بانی ہیں مطلب گرنانک صاحب نے سکھ ترم چالو کیتا بنایا کھڑا کیتا تو پھر اگے انہوں نے گروہ صاحب آنا اعتباد ناؤں گروہ صاحب آنا آئے تھے ایک مذہب ترمی گروہ صاحب باندے نام تھے اگے چلی آجی تا نام شکتر میں ہے پرچالتا تھے آج بھی ہے تو اسنوں پر ایسی ڈنگائی ویٹ جائے 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 ایسی تتھو کی لبنے ہون تو ساڑے کوڑ پہلی کرتا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اے ہو جائے جتنہوں سے ساتھ کرسکی کہ گرنانک صاحب نے کوئی مذہب ترمی چالو کیتا سی ہے اس ٹانگلل جو میں حضرت محمد صاحب نے کیتا سی جہاں جیسیس کرائیسٹ ایسی مسیح جی نے کیتا سی جہاں اس طرح پر نام موزز نے جیوڈیزم جیڈا یہ حدیمت وہ چلایا سی جہاں کسی اور پیغمبر نے چلایا ہوئے یعنی کہ انہوں نے تو سی یہ کہہ رہے ہیں کوئی شود شابدان دے ویچے قدی یہ نہیں کیا کہ میں ایک نمہ ترم توڑ رہے ہیں جیڈا بھی ساہی تو انہوں نے نام دینار جوڑے ہیں جہاں دا جن مساکھیاں جہاں ہور بھی کہانیاں ہے کیاں انہوں نے کدھرے بھی اچپامے جو میں تو انہوں نے ساریاں نے چوٹھیاں کہانیاں سمجھ دا کراماتی کہانیاں پر انہوں نے بھی یہ ریفرنس ہے کہ میں ایک مذہب ترم چلا رہے ہیں کیونکہ اصلیت ہے گروہ نانک صاحب دے ویڑے چار ہزار مذہب ترم سے ساری دنیاں دے مذہب ترم دی گال کرنا تو پہلا میں تھوڑی ایک گالی دے سنا چاہوں گا کہ ترم شبد دے اسے دو ارتھ لینے ہیں ایک کتاز ہی لے لینے ہیں کہ جو میں ریلیجن ہے جہاں مذہب ہے مذہب فارسی دا شبد ہے ریلیجن ہے انگریزی دا شبد ہے انہوں نے جیڈی ٹرانسلیشن ہے انہوں نے جیڈا سرجمہ کریں گے پنجابیچ جہاں پارٹی پشام دے بیچے ساڑھے کوئی شبد نہیں ہے گا اس کر کے اسے ہی اوڈان دے نا پہ مذہب ریلیجن ہے مذہب واسطے سے ترم شبد بڑھتے لیا ہویا جدوں تو اسے ہی مذہب ترمدیاں کوئی نکتہ چیز نہیں کر دیں اس وقت کے کیا جاندہ جنہیں جو ترمدہ ترمدہ بڑی چنگی چیز ہے ترمدہ مطلبتہ نیتے کتا ہے ترمدہ مطلبتہ چنگے فرزان دی پشان ہے پر اصل سے دوسرا عرض ہے جہاں کہ مذہب ترمدہ لگو نہیں ہوتا میں ترمدہ میں اپنا فرض مندہ ہے کہ میں ساتھ بولنا میں چھوٹ نام بولنا یہ ایک الگ چیز ہے پر میں سکھ ترمدہ میں اسلام ترمدہ میں عیسائی مطلب مندہ میں یہودی مطلب مندہ یہ ایک بلکل اللہ کی چیز ہے یہ جہاں ترمدہ انہوں سے مذہب کماؤں گئے انہوں سے ریلیجن کماؤں گئے یہ جہاں ترمد ایک جنرل ترمدی میں درجہ مہیننگ کیا ہے گا عرف درسے نے او دا مطلبتہ نیتے کتا ہے چنگی سوچ توسی کیا ہے جو کہانیاں جنہوں کرماتیاں کہانیاں توسی کیا تھے توسی کیا کہ یہ چوٹھیاں بھی نہیں توسی انہوں چوٹھا مان دے ہوں پر تھوڑیاں گلنا دے نال جڑے لوگوں انہوں تے بشواس رکھ دیا جنہاں دا فیتھا ایک طریقے اپا جے کوئی انہی گلی کسے دے آپا گلتی نال بھی کسے دا دل توڑ دیئے جے آپاں ترکشی رہو کے بھی چلیئے مان لوگ کسے دے کرے کوئی پورا ہوگئے آپا پوچھ لیئے کہ وہ دا کی حال چاڑا ہے اگلا بندہ دکھ محسوس کردہ تے آپاں کہنے ہی جی گلتی ہوگی جے آپاں انہا سمویدنا آپا رکھ سکتے ہیں کہ اگلے نو ہوت نہیں کرنا تے آپاں کسے دے فیتھ نو جے آپاں کما گے کہ وہ چوٹھا ہی ہے سارے کسے کہانیاں چوٹھیاں نے ترم قدی ساتھ جاڑی گیا سی تا تھوڑنوں لگتا ہے تا برود بھی ہوگا کیونکہ لوگ تے کہنے کہ کسے ساتھ صرف تھوڑنوں بتا گل ہندے کہ تتھ تے ترک ایک دلیل نہ لگا لکیتی جائے وگیان کے تنگ دے نہ لگا لکیتی جائے تو او دلیل لوڑین دے جیڑے تتھ ہے او جٹھائے جانے کے اصلیت کی ہے جدوں سے ایک جیڑا فیتھ ہے جے میں چھوٹی تے گل کرنی ہے تو جنیاں تو اسے گلہ کہی ہیں گروہ نانک صاحب نے تینا دے برود تا پرچار کیتا ہے کہ سانو فجو اہمہ دا فیتھ نہیں بنا لینا چاہی دا سانو اہمہ کرام آتے کہانیاں دے بچے بشواس نہیں کرنا چاہی دا سانو اہمہ 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 ریتا اہمہ کارمکارڈ رہ ریتا جہاں سپرسٹیشن ہے جڑے اندھو بشواس ہے او دے بچے مگر نہیں جانا چاہی دا گروہ نانک صاحب نے انہا کرنا تھا جڑا پرچار کر دے رہے تو انہوں نے بھی برود ہویا برود انہوں نے بھی ہویا پر آج گروہ نانک صاحب دے ٹائم تو لے گیتا چپائن سو سال نہیں چکتے ہیں سانک سوچتے ادار کر کے گل کر دے ہیں ترک دلیل دے آتے گل کر دے ہیں آتے تتھ دے کے بھی جو میں گل کر دے ہیں پھر ہی میں ڈر ہوں گا تو یہ دا مطلب میں آج دے ہی دا حق ہی نہیں ہے میں نے کوئی ڈر نہیں لگ دا یہ کوئی غصہ کر دا ہے کوئی جڑا میری ناڑ سیمت نہیں ہو میرے ناڑ سامنے پہ کے گل کر سکتا ہے میں تو دے باستے آ رہے ہیں ہر کے دلاتے پر اے ہی کارن ہے کہ میں جڑا ایک گل کر رہا ہے اے میں آج دیا پر چار نہیں کر رہا میں نے دا پچھلے دو دا حق ہے تو میں پر چار کر رہا ہوں دا بہت میڈیا آگئے ہوتے میں اگر ناڑ بول دا ہے اتنا میرے ناڑ کوئی جڑا ہے کسی دے اپیروڈ آیا بھی نہیں ہے گا پر میں ویلکم کر دا ہوں گا اوہ دا سواکت کر دا ہے کہ کوئی آکے انہیں گل ناڑ میں میرے ناڑ سامنے بیٹھ کے میرے ناڑ دستے کہ گرنان کے صاحب نے کس طریقے ناڑ کوئی مذہب جہاں ریڈی جن چلائیا سی نہیں ساکتے کر سکتے گا ایک پرمپرہ یا ایک مانتہ یہ ہے گرو گرنان صاحب ناڑ گرو منیا جاندہ تو اسنو پوجیا جاندہ کی یہ محض ایک پرمپرہ ہے کی اے گرو صاحب دا فلسفہ سی اے حکم کیسے نہیں دیتا کیونکہ جڑے دوجھے لوگ نے انہیں راحت نامیہ دے بیچے ہیں تے اور دورے ہاں دے بیچے ہیں گرو گبین سنگھ نے آکھیا کہ گرو مانیو گرنان اے 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 حکم ہے یہ صحیح نہیں ہے گا جی بیسے تو میرا ایک لیکھ ہی میں لکھا سی کچھ ست اٹھ سال پہلا ہوں سکھ مارک ویب سائٹ تے بھی ہے کہ کسی سکھانوں گرو بارے حکم یہ میں لکھا ہے ہاں لیکھ بھی ہے دن میں ساتھ جٹا کے خوج کر کے یہ میں لکھا ہوا ہے جیڑا یہ آیا ہے کہ آگیا پہی اکال کی تب ہی چلائے اور پانتھ سب سکھن کو حکم ہے گرو مانیو گرنان اے گرو صاحب دا نہیں لکھا ہے کہ ہاں گرو گبین سنگھ جیدہ تو سی ایک سوشل میڈیا پوسٹ دے وچے اس میں کو را چو ٹھاکیا ہے کہ یہ چو ٹھاکیا ہے ہاں بلکل صحیح گہر نہیں ہے کہ اے گیانی گیان سنگھ ایک نرملا کبھی ہویا انہیں اٹھارہ سو سمتنگ دے وچے ایک پانتھ پرکاش نام دی پوسٹک لکھی ہویا ہے اے او دے وچ چوندہ اس تو پہلا ہے کہ پرلاد سنگھ نامدہ رکھتی ہویا او دے ناتے رہتنا مائے او دے وچے بھی شبت ہوندے ہیں پر او دے وچے جڑا ساڑھے واستے پوائنٹ یہ ہے کہ جڑا اگے نال اے بھی لکھتا ہے کہ گرو گرانت جی ماننے ہوں پرگڑ گروہ کی دے ہونے گرو جڑا ساڑھی گربانی ہیں گربانی دے وچے کسے دے نو پوجنا تے مورتی نو پوجنا یہ دونوں بے ورجت ہے بے ورجت دا مطلب ہے اے نو مانتا نہیں دیتی گئے جدو اسی گرانت صاحب نو جسری کہنے ہو آج گردواریاں دے وچے پوجا کیتی جا رہی ہے یہ ایک مورتی سوان ہے مورتی تو جگہ نالا مانگے تو مڑکے ایسی پرگڑ گروہ کی دے کہتے ہیں دے گا مطلب ہے ایسی جڑ پتھریں جڑے آنگ کیا جاندہ ہیں انہوں نے گرمی سر دیدہ جڑا ہے کہ انسی خیار رکھے جاندہ ایسی چلائے جاندے ہیں جڑے ہیٹو چلائے جاندے ہیں جا کہی تا یہ ہوجے بھی ہے کہ گرانت صاحب نو سرد ہوتے رکھے گے دیڑ کو سیر بھی کراؤں دے پھر دے گرانت صاحب نو سرد دے ماننا ہے پھر دے رہا ہیٹو چلائے ہیٹو چلائے دے تا رہی بٹھے ہوئے ایسی جڑے گرانت صاحب نو مورتی بنا رہے ہیں جا ہندو مذہب ہے اس دے مندرہ میں مورتی ہاں نے پوجا ہو دی ہے ایسی جو مورتی دے پوجا کر رہے ہیں ایک مستقنوں رکھ کے پوجا جی آسی مورتی نہیں مان رہے ہیں پھر اسے دے بٹھا رہے ہیں ڈھر اینکھ آدمے کے لئے... جو گربانی کہہ رہی ہے وہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے گربانی میں جنابی فلسفہ ترک دارت ہے ویشتر دارت ہے جی پر جگہ بھی ریلیجن جگہ بھی مذہب چلایا جائے گا وہ گربانی دی سکھیا دے الٹ ہی چلے گا گربانی نے مذہبات حرما دیا پراما ویشوہ سانوں انہیں دی جو بھی انہوں نے پھلسفہ اسنوں دی نکتہ چاہی نہیں کیتے اس نے نکار رہے ہیں گربانی نے اسی جے صرف گربانی سکھا دے الٹ کھڑا کر لیا ہویا مجھے پرچار کیتا ہے کہ گروہ صاحب نے مذہب ترمی چلایا سی بہت چیزیوں سے بگاڑ آگیا میں اس گھرنوں نہیں ماندہ میں کہنا بگاڑ نہیں آیا گروہ صاحب نے مذہب ترمی نہیں چلایا پر انہوں نے آتے ایک گل جڑا ہے کہ چھوٹا موٹھا مذہب کھڑا کر لیا گیا ہے کہ ان گروہ صاحب نے فلسفہ نے الٹایا گیا اس مذہب ترمی سے اے دے میں ایک خوج میں کیتی ہوئی آج پتہ لیا پاؤں دی گھرن کر سکیں گے کہ نہیں سوال اٹھتا ہے گروہ صاحب نے مذہب ترمی کوئی نیسی چلایا پھر اس ایک ترمی آیا کتھو آیا کتھو آیا کتھو آیا کتھو جی بلکہ ایک باجب سوال بنے گا تو میرے کو دیداز بھی جواب ہے گا جدہوں کسے موقع تھے تو میں نے جواب دیڑا 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 جی تو اسی دیہوں گے کیونکہ جیڑے درشک دیکھ رہے ہیں وہ تا کہن گے کہ اسی جیڑے ترمی نو لے کے جمیں ہیں جی دے بیچ جمیں ہیں کیونکہ انہاں انہاں سکھایا جاندہ دیڑا گیا تو اس چیز دے نارو بٹے ہوئے نہیں تے انہاں دے تو اسی ساری زندگی چھوٹ کہہ رہے ہیں انہاں دے سارا بلیف فیت چھوٹ کہہ رہے ہیں انہاں دے سارا بلیف فیت چھوٹ کہہ رہے ہیں جو پچھن کے پھر آیا کتھو ایک مدھوں بگیان کے سمسیہ کھڑی ہو گی جننے مذہب ترم جیڑے ہیں ایک منہوں بگیان کی طور پر ساڑے دماغ دے بچیاں دے دماغ دے بچے ڈرل کر دیتے ہیں ایک بچہ ایک ماں باپ جیڑے محمدن نے اسلام ترمی نو بند نے انہاں دے کارچہ بچہ پہلا ہو گیا انہاں بچپن تو لے کے جنم تو لے کے ہی انہاں اس تر مذہب تریننگ دے بچے ڈرل کر دیتا جاندہ ایک تہدہ جو پیڑیاں لنگ گیاں سکھ ترم نے چلیا نو ایک تقریبا ستارہ سو پہنٹی دے راؤنڈ سکھ ترم چلیا جی تو اسی سوال کیتا ہے میں آپ ہی اوڈا شیڑیاں اوڈا سوال لوں سوال آیا گا بھی شروع کی نہیں کیتا اے شروع ہویا ہے اداسیاں تو اداسیاں کے سمپردہ ہے گئی ہے برامنبادی سمپردہ بدقسمتے ہیں وہ چلائی ہوئی گرنانک صاحب دے اپنے بیٹے لی ہے شریح چاند گروہ صاحب دے بیٹے لی ہے شریح چاند گروہ صاحب دے بیٹے لی ہے انہاں نے کیونکہ گروہ صاحب دے چلے جاندے اداسیاں تے انہاں نے مذہبت ارمان ریجیکٹ کر دیتا جو اپنی شاہد پہنا تھوڑی جی گل ہوئی ہے کہ گرنانک صاحب نے دے مانب بھادہ ہیومنزم دا خلصوہ دیتا اسی میں اوڈا ہی پرچار کیتا ہے یعنی کہ تُس ہی کہہ رہے ہوں کہ سکھ جو پرچلیت تارماں اوڈے ہی اوپج برامن بھاد اداسیاں دے بچوں اداسی پرمپرا ہے جیڑی کے گرنان کے ساتھ چلے جاندے سے یاترامہ تے اپنا پرچار مانب بھادہ پرچار کرنے باستے اوڈے برامن بھاد جیڑا سی اوڈے لیکن سب تا بڑھا خطرہ گرنانک صاحب نو تو برامن بھاد نو سیا تی اوڈا نے ایک ٹریننگ دے کے شری جاند جی نو اداسی ایک سیکٹ جڑا ہے ایک نالو بھی ایک سمپردہ کھڑی کر دیتی اوڈے دن آتے اوڈ نال نالی چل دی آئی ہے گرنانک صاحب دے بیڑے تو شری جاند جی دے نیچرلی اندے بیٹے سے جنم ہویا اسے بعد گروہ ہرگبیند جی دے سمیں تک شیمی گروہ دے سمیں تک سیری جاند جی جیبت غیر نال نالو اداسی مردہ پرچار بھی کر دے رہے دے اپنا نال نال سارے گروہ ساہی باندہ نال ریلیشن ٹھو رہے انہوں نے اجزت دیتی جاندی سکی کہ گروہ نانک صاحب دے سپتر نے جی بڑے سپتر ہے انہوں بھی انہوں نے سمپردہ چل دی ہے اسے بعد پھر ہے کہ انہوں نے بابا گردتا جی ہے گروہ ہرگبیند جی دے بیٹے اپنے تو بعد جمعہ باری انہوں نے دے گئے اداسی مردہ پرچار تا چل دا ہی رہا جدو گروہ بیند سنگھ جی دے جاند سمیں تا باد ہے بندہ بہتر دے سمیں تا باد ہے جدو جدے تھوڑے بہتے جدے سکھ پیروکار رہے گا سی گروہ بیند سنگھ جی دے فوج دے بچ میں انہوں نے فوج شاہ بھی جاند مجھ کے پتر ہیں گا جنگلہ میں جانا کیا؟ انہوں نے اپنے جدو جاہز جاری رکھی ہے اس وقت میں جڑے ہمناور سی تو اس وقت میں جڑے سرکار سی مغل بات وہ دے کارن میں بات چپا کر سکتے ہیں پر انہوں نے بچہ رہے ہیں جنگلہ سے جانا رہتا ہے گا سی انہوں نے بہتے جڑے گروہ اسلام سی پاہ میں عمد صاحب سی پاہ میں ترنطارن سی پاہ میں خدور سی پاہ میں کرتپور سی پاہ میں نتپور سی انہوں نے جگہ دے اداسیاں دے قبضہ ہو گیا جی انہوں نے پھر برامن بات چلا لیا جڑے گروہ سا اگنان کے جیدہ جڑے فلسطفہ سی او دے جو بلکل الٹ جاندی سکھا لیا برامن بات بڑی گانے سی او رہو رہتا ہے او ایک مذہب ترم چرا لیا او دے نام رکھتا سکھتر سکھتر میں تو انہوں بائی منی سنگھ تو پہلا تو کتے تا میڈفجن ڈبے کا او دے انہوں نے سکھتر دا نام چلا رہا ہے او دے نرملا سنستہ آئی ہے سنپردہ آئی ہے پھر اداسی جڑے سکھے وارو بھی کٹ لیندے سکھے جدہوں نے سناندہ راج آیا اس بڑے ایک اس بڑے تاکہ کہ نرملا سنستہ جڑے سنپردہ تیار ہو گئی انہوں نے او بناہرسطو ٹریننگ لے کے ایسی جڑے اداسی سکھے تب زیادہ ہر دوابت تو انہوں نے بیگراونڈ سے ایسی ری جاندی جی لی وہ نرملا سنگھ نے نرملا سنگھ نے نرملا سنگھ نے نرملا سنگھ نے ٹریننگ دین پہ گیا اسی بناہرسطو ٹریننگ لے کے ایسی نہیں ہے ایک جڑا پائی گوڈاس جی نے لکھا کہ ماریا سکھا جگت پر نرملا پانتھ چلا ہے او تھو نرملا سنگھ ہنٹ ملے آیا کہ پانتھ جیڑا پانتھ چلا ہونا ہے پانتھ مذہب چلا ہونا ہے ہماری گوڈاس جی نے لکھا کہ جاپا مانے نہیں بچی جاپا رسان جب جی صاحب جس نے کہا کہ منے مگ نہ چلے پانتھ کہ جیڑا براہ مڈا نو ماندہ ہے پر ماندی نیمی نیمتنٹر نو ماندہ جا رابنوں بھی کہہ لے جیڑا ایک رابنوں ماندہ ہے وہ کسے پانتھ مگر نہیں جاندہ وہ دا نشانہ ایک کو ہی ہودا وہ دنہ جڑے ہونے پر گروڈان کے ساتھ میں کہہ لے کہ پانتھ چلا ہونا نہیں کوئی اسے کہنے جو گروڈان سنگھ نے خالصہ پانتھ چلایا اسے پانتھ نو جیڑا بات جیڑا ہے وہ اپنے دیانی گیان سنگھ کہہ رہا ہے کہ آگیا پر یہ کہا کہ تب ہی چلائے وہ پانتھ ایک پانتھ دا مطلب ہے ریلیجن مذہب تو وہ جیڑا ہے گروہ ساہنان کے جی نے تو چلایا ہے نہیں گروہ ساہبان نے چلایا نہیں انہا اس لوگے بتایا پر اداسیاں نے چلا لیا اداسیاں تے نرمڑے آنے فرود نسلان تے ٹائم تے آکے جنہیں بھی رہتنا میں جڑی یہاں جن مساکھی ہیں جنہیں جنہیں بھی کتابہ نے سکھتے آس دیا کتابہ جڑی کئی سادیاں نے سارے نرمڑے ہیں سارے ہی انہیں چھوٹ گروہ ساہبان بارے گروہ ساہبان بارے گروہ ساہبان نے دیا پر اداسیاں تے نرمڑے ہیں انہوں نے اُلٹایا کے انہوں نے نار مڑ کے سارا کوشش ہے جو باقی چیزیں کئی یا دے نار ہوں گے ہونے وہ حال تک لوگان پچڑی نہیں گیا لیں پر گروہ ساہبان نے کوئی مذہب ترم نہیں چلایا اداسیاں تے نرمڑے ہیں چلایا ہویا ستارہ سو پینتی تو باہد ہیں میں پینتی ستارہ سو پینتی تا کہنا ہے کہ ستارہ سو پینتی جو پائی مانی سنگھ جی دی ڈیتھ ہوگی اسے شیدی آپ پا کہنے شیدی ہوگئی اسے ہونہ تو بعد اداسیاں تک اداسیاں تے کبزہ نہیں سی ہویا ہونے پر اداسیاں تے گروہ ستانس اگر سکر لی ہو گئے آداز پجاری آگئے انہاں پجاریاں نے سکھتر میں چال کر لیا بچہ نرملا نے اس نے پر پاک کر دیتا اور چوٹی دے پہنچا ہے گیا مہارا جی سنگھ دے ٹائم دے اتے بھی یعنی سنت سنگھ سکھے جیڑے سکھے وہ حرمندر صاحب دے پیچھے جگہ دے کابش سکھے انہاں دا بیٹا گرمک سنگھ اکال بھنگا ہے جن واج کال اکال تک کیا جنہاں دے کابش سکھے دے اداسیاں دے اور نرملا دے اکھاڑے انہاں دے اسٹان تو انہاں حرمندر صاحب آج بھی مٹ گا گیا تو اس طریقے جو میں تسی اپنا ایک پک رکھ رہے ہوں تاں پھر جو رہت مرے آدامہ نے جا پھر جو میں کہہ لیے کہ تسی کیا کی انگ کیا آ جاندہ گروہ صاحب نو گروہ گراند صاحب نو جا پھر انہاں تتے تھنڈے دا گرمی تھنڈے دا تیان رکھیا جاندہ تاں پھر جنہاں ایسا اب نارتہ جو میں ہوں کہہ لیے کہ بیعد بھی ہوگی تاں ایک تھوڑی سوشل میڈیا پوست ہے میں تاں کر کے ذکر کر رہاں لوگ کے کہندے نے خاص طورتیں جنہاں دے دلنوں چوٹ پہنچ دیا ہو کہندے نے کہ بیعد بھی کرنے والا ہی آئے واری مانسک روگ کی کیوں نکل دا ہے اس آجشتہ ہے تو ہو رہا ہے پر ایک پاس سے تُس ہی کہہ رہے ہوں اس سوشل میڈیا پوست کے بیچے کہ بیعد بھی محسوس کرنا ہی ایک مانسک روگ ہے بلکل ہے بلکل ہے یہ صحیح ہے کہ پہلی کہتا ہے جیڑا مذہب ترم ہے جیڑے منوں پر گیانی ہیں اجوکی منوں پر گیانی وہ مذہب تر منوں مانتا دینا ہی ایک مانسک روگی سمجھنے کہ جیڑے تارم کے برتی کہنے ہیں جیڑے ایک سپر تارم کے برتی دے ملے اسی ایک سپر نیچرل ہے جیڑی گئر بگیانک تو گئر قدرتی ہستی ہے اوہ دے چی بشواس کرتے ہیں اوہ دے مطابق اسی جینے چاہونے ہیں اوہ دے نار جیڑے پرم پرمہ بنا رہے گیا اوہ دے مطابق جینے چاہونے ہیں ایدہ ملے ساڑی اینڈیپینڈنٹ آزاد سوچ ہے ان اوہ دے تیسی نیر پر کرنا چاہونے ہیں اسے کسے دیں دستیاں ہویاں کرنا جیڑے انہوں سے بشواس کر کے اوہ دے مطابق اپنے جندگی ٹالانا چاہونے ہیں ایک منہ بگیان کرو جاں جیڑے محسلے دی گال ہو رہی ہے جیڑے اپنے کسوروار تا بیر بھی کارنوالا ہی ہے نا اپنے اتھے کسوروار محسوس کرنوالا ہی ہے نہیں کسوروار محسوس کرنوالا زیادہ سکروں میں واید میں گال رہے کرنوالا ہی ہے کئی فیس بک تھے تو اس دیکھو کہ غالہ میں نگین چٹے کرنوالا ہی ہے پر میں کہنا پہ یہ بچارے لہے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے کہ گال رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج دی کڑی کلچر پر بیٹھے جہاں سے گرو ساہبان دی بھی لالیا ہے تو گرو ساہب دی سکھے دے انسا آتا نہیں ہے کہ گال رہے ہیں گرنان کے ساتھ جدے پارے کوئی فشار ہوں دیتے ہیں کسی ل وای مطلب n 벌ہا میں مولینی ہونی چاہہی تو جب اس حاف meetings میرا بیجتین اید م temporada میں بیجتہی مصنوذ حید میں اگز ہوں پر میں وہ تو جب وپر بیجتین ایم میں بیجتنängہ مزوض حید کینا میں اس نے لائٹلی لینا کوئی گانے چلے بچارہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ غالی نہیں کرنے پر اسی صاحب دینال پھر کوئی مریادہ نہیں ہونی چاہی دی گروہ کارانے کے لئے مریادہ ہور گانے یہ مریادہ ہے کہ انسانشان بھی کوئی چیز کنی کرنی ہے چنگی ہے جہاں اچھے ٹانگنا کرنی ہے تو وہ ایک مریادہ جڑی ہوتے ہو گی چنگی گانے جی میں سوشل نورم ساٹھے سماج کے نیجم ہے جہاں ساٹھے نیتے کتا کے نیجم ہے ہے وہ ایکہ اِلہا کے ہور چیز ہے پر وید بھی جڑی ہوئی ہے پہتر تھا اپ پہتر تھا دیں کانسٹرکت دے نال کے پہتر کی چیزہ کی ہے پہ پروفین کی ہے پروفین فرم تا بطال اب پہتر جڑے دے چیز ہندی ہے کوئی اب پہتر ہندی ہے اپ پہتر ہندی ہے یہ گروہانی اس چیزیں نہیں ہم، سارا کچھ ہی پویتر ہے گروہانی کہیں سارا برا مند، سارا کچھ جو پہلے ہویا ہے وہ نیجم نمائے سارے پہتر نیدے یہ سارا کچھ ایک قدرت نے بنایا جیسے آپ بھی مان لیے یہ سارا کچھ رابطہ پیتر چیز ہی بڑھا ہوگا اور پیتر کیوں بڑھائے گا جو ایک بندہ افرض کر رہے گا میرے میں سمجھے میری یہ بڑی مقدس کتاب اس تک ہے بڑی اتھ جڑا آوے جو سیر ٹکے آوے تو جے تو اسی سیر ٹکے تو بغیر بھی آگئے ہو تو میری اس مستکنے تو کچھ ارک نہیں پڑھا میں محسوس کر رہے ہیں میں کہوں گا کوئی اوچارے نے پتہ نہیں سیا گا جے سیر نہیں ٹکے گا تو کوئی فرق کرنے تو اسی کہیں گروہ کرانے میں سیر نہ بھی ٹکے جاوے تو کوئی فرق نہیں پڑھا یہ مریادہ بنا لی جاوے وہ سیر انساشن دکھا لگی نا جنہوں تو اسی مریادہ کر رہے ہیں وہ مریادہ نہیں ہے گے انساشن ہے سیر ٹکے ہونا چاہیدہ ہے جے اوٹھے اے لکھا جائے بھی اینس جگہ تو سیر ٹکے ہونا چاہیدہ ہے تو میں اوٹھے ننگے سیر نہیں جاؤں گا کیونکہ جو وہ لوگ ایک سٹکٹ کر دینے بھی میں ننگے سیر نہ جاؤں گا کہ جے میں ننگے سیر جاؤں گا تو وہ نا دے مان دے تھیس پہنچے ہوئے یہ میں سوچنا ہے گا پر جے بھائی جان سے کوئی آئی گیا ہے جے بچے دک سیر ننگا رہے ہی جانتا ہے گا ڈیسپلینٹ دے کارن جدوے ڈیسپلینٹ پانک ہوندہ جدوے پرام پرامہ پانک ہوندیاں نے پیچھلے سامیتے پیچھا گیا امرت پال آئے انہوں نے گھر کر آتے بچوں سوفے توڑے چکے کرسیاں توڑ گیتیاں پھر سوتے تھا کلان جیاں گھلہ ہوندیاں نے لہا بھی دیتا گیا حالی دے بچ جنہیں بیعت بھی کیتی ہوتا قتل بھی کیتا گیا انہوں نے اپنا جسٹیفائید نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا ٹھیک نہیں کہہ سکتے ایک آدمی جڑے بریادہ ہے گیا تو ایک آدمی پستاولے کے گھر بارج میں چلے گیا ایک عورت ہے نحتی عورت ہے ایک اڈکٹ بھی ہے گیا انہوں نے نشا کرنا دے انہوں نے عادت پائے گیا ہوئی ہے بد قسمتی دن آل اوہ تو بیچاری پہلا ہی مانسکتا ہوتے گنام ہے مانسکتا ہوتے 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 ہیں جنہوں نے نہیں پتا ہے کہ میں کتھے پائے کے شراب ہیں عشتے گناہ بھی عورت شراب پیناہ یا حالتہ کی ایسی بھرائی سمجھ رہے ہیں گیا اوہ یہ نہ مدرہ ہوئی ہے کہ مانسک روگی ہے انہوں پھڑکے گوڑی مار دینا یہ چنگی گلتہ نہیں ہے یہ منکھی حق کان دے ایک خلاف ہے جنہوں اسی ہیومنزم کہنے مانسکتا ہوتے ہوتے ہیں کہ ہر منکھنوں دے منکھتی قدر کرنی چاہیتی ہے میں ایک دارم دے تیسی پچھے فیس بک دے پائی سکی سلطان پر لوگ دی ایک کیس ہوئے ہیں ایک آدمی جا رہا ہے انہیں وہ بھی بنے آیا کہ اکھا تو انہیں بڑے زارے گاؤگلزہ گاڑی آنک لائی ہوئی ہے وہ جا کے متھا دیکھتا ہے نال بڑے سامنے ایک گرنتی صاحب جان کو سیوہ دار کھڑے انہوں نے انہوں نے اشارہ کی تا بھی آپ اتار دے تو انہیں متھا دیکھتے تو ادھا بات تھاپیاں مار دا ہویا جڑا ہے گیا تو وہ اتھا ہا کے گرنتیاں نے چیلنج کر کے لئے باہر چلے گیا باہر جا کے گرنتیاں نے جا کے انہوں نے پھڑوں دی کوشش کی تھی انہوں نے چکے سفر دے تو انہوں نے جکنی بھی کر دیتا ہے صدہ صدہ منہ وگانکہ کیس ہے وہ منہ وگانکہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے سادہ سند پی کیا جا رہا ہے میں کہنا ہوں سارے منہ وگانکہ میں دا سارے مذہبانوں نے منہ وگانکہ کیس سمجھ دا کے لیے ہیں کیونکہ اس چھوڑا سماجی کہ چاہتا ہے کہ اس برہا ہی گھر ایک طرح ہے کہ اس بندے نو پہلی نقصان نہ کیتا ہی کچھ بھی ہوا جائے اس چلی بھی ایسے بناہ پہلی نقصان نہ کیتا گا کچھ بھی ہو جائے اس جانتی نقصان کیوں نہیں کروایا گیا جہاں جہاں پچھے کوئی سازے ساتھ پھر سازے کیوں نہیں کرویا گیا یہ کہیں دے کہ جن نے کاملے یا جن نے مانسک روگی نے انہوں سارے انہوں گروہ کاری دیکھ دینے نہیں گروہ ایدہ نہیں آگا کیونکہ گروہ کا اردہ ایک پرمپرہ یہ ہے گیا کہ اسے کوئی بھی آ سکتا ہے اسے چیکنگ نہیں ہے گیا اسے کر کے عام جیسی پرسنٹیج لائی جا دے ایک گروہ احمد صاحب صاحب ایک دن چے کنے بندے اسے ملکہ دو لاکھ روپے بندے جی ڈینے کٹو کٹو تو ایک دن چے متھا ٹک نہیں ہوں یہ دو لاکھ ایک دن چاہوں دنے ایک ہفتہ چاہ چودہ لاکھ ہو گئے دو ہفتہ آئے چاہتھائی تی لکھ ہو گئے تو دو ہفتہ پچھو تی لکھ بندے دے ایک بندہ ہے جب ایوریج لاؤت نہیں کروی سکتا ہے جہاں مانسکر ہو گئی ڈیسٹرڈ لوگ نے وہ کنے کہے گئے گئے تو انہوں نے یہ بڑا نگونی جی ہے کہ میں نے کوئی حورت آرم دے رہا سکتا ہے کہ باقی تاہرم کے ساتھ آنا تے بھی جاندے لیں لوگ جیڑے ایکشن کردے لیں نہیں پر اس کے لیے پر وہ وہ لوگ zha دھا کوئی نوٹس نہیں لیں انہوں نے کا تھیان نہیں دیندہ انھ کوئی اپاورڈوس نہیں دیندہ اسی ت ہے چاٹی کرتے لگے زیادہ چاٹی بھرشے کر لگنگ دیں یعنی کہ وہ کٹنا لوگوں نے انکالیاں کرنا چاہیے گا نہیں انگالیاں کرنے پہلے تینے انگالیاں کرنے کچھ نہیں ہو چلیا ہے گرورو نان کہ دے فلسپے دے اُلٹ نہیں جا دی گا جیسے انگالیاں کر دے گرو رسکر کردے گربانی بڑی لیبرل ہے گربانی باندرباد نو مان بھی ہے کہ ملو کھنو ساتو پہلے قدر پامیوں پاگل بھی ہے پامیوں کاملا بھی ہے پامیوں کاتل بھی ہے بہت سارے دیشان ہیں جڑی قتل دی جڑی سزا ماف کر دیتی ہوئی ہے سوال ہے کہ اڈا جڑی قانون ہے تو اڈا جڑی ڈسیپلنٹ جنہوں آپ پکنے ہیں جڑی پرباند ہے وہ کنہ کے لیبرل ہے گروہ صاحب تو بہت لیبرل سی ہے گروہ صاحب کو معاف کر دیتا ہے انہوں نے تو بڑے بڑے ماف کر دیتا ہے میں تو انہوں نے اتھے ٹوک رہے ہیں کیونکہ سوال میں اتھے لینا چاہتا ہوں گا گروہ نانک دی گلک کیتی ہے آپاں گروہ گویند سنگ دی گل ہندی ہے تھوڑی کتاب بھی گروہ نانک دی مانعباد نو جڑا کی اس پکھوں پیش کر دی ہے حالی دی وچہ سوشل میڈیا اتھے خاص کر کے یہ بھی ہوا ہے کہ گروہ نانک ورسس گروہ گویند بھی کیتا گیا کچھ لوگ نے جو گروہ گویند سنگ جنہوں مورے رکھ دینے گروہ نانک دی فلسفے نو کتنے کتنے کہتے کہہ دین دینے کیو سماحور سی کی یہ جائز ہے نہیں یہ جائزتہ نہیں ہے گا کیونکہ جو گروہ نانک جی دا فلسفہ سی گا مانعباد دا ہی منز زندہ وہ ہی گروہ گویند سنگ جنہوں تک چلے آئے گا جو بھی کوش گروہ گویند سنگ نے کیتا ہے گا وہ مانعباد دے فلسفے نو پرموٹ کرنے باستے ہی کیتا ہے جو انہوں نے دیتے ہے جو انہوں نے مسجدیاں دکھدائی کٹنا ہوں دا سامنا کرنا پہ ہے وہ سارے دا سارا انہوں نے مانعباد کر کے ہی ہویا ایک ادار میں دینا پہاڑی راجے سارے ہندو راجے سکے راجپورت راجے سکے وہ جاتبادنوں بہت ماندے سے جنہوں نے ہندو مذہب ہندو ترموٹ کر دے ہیں جی گروہ گویند سنگ نے دیتا پہلے فلسفہ سکھا کہ جنہوں نے شوٹیاں جاتا ہوں دے لوگوں نے جنہوں نے سو کارڈ شوٹی جاتا ہوں سمجھے جاتا ہوں سب تو زیادہ پیروکار انہوں بچوں سینوں دن آگا جنہوں نے پہلے کار سی جنہوں نے اپنے امرتشکار انہوں نے شامل کیتے ہیں اپنی خالصہ فوج دے بچے وہ زیادہ چھوٹی ہیں جاتا ہوں بچوں آئے ہوں بتا ہی کہہ رہے ہیں کہ اس آلسپین کو لیا جا رہا ہے کیونکہ آجتہ پندہ دے بچے تین تین گردواریں بلکل تائیں تو میں کہنا ہے کہ جنہوں نے سکے ترمائے سارا ہی گروہ صاحب اندے فلسفہ دے تین تین گردواریں بچے کوئی کسی دے نا آتے گردوارا کسی دے نا آتے گردوارا تجھے میں تو انہوں نے کہے دس صاحب یہ پڑی ہرانی بکت ہوئے گئے اس گھا گروہ صاحب نے کہہ دی کوئی گردوارہ نہیں پڑھایا گردوارہ شروع ہی امرتشکار انہوں نے تیمتے ہوئے پہلا گروہ کا ارجانی کی تو سی کہنے جنہوں جو آجدی شکل دے بچے آپ کوئی گردوارہ نہیں سی رنجیس سنگھ دے ٹائن تک کوئی گردوارہ گروہ اسثان سی گے اوہ کنے سی گے دیس پندرہ سی سارے امرتشکار سی کارنطارن سی دو کارتارپور سی گے کھڈور سی گویندوار سی کی فرق کی آیا یعنی کہ صرف گروہ اسثان تو گروہ کر دے دو بان گیا یا گروہ دوبارہ دے دو بان گیا تا کی فرق آ گیا فرق ہے کہ جدو گروہ صاحب آندہ ٹائن سی ہن کوئی گردوارہ جو پرکارش نہیں کتی جانتے ہی امرتشکار بھی ایدہ پرکارش نہیں کتے اس جدہ آج دو رکھے آجا اسی پرکارہ ، جا کے اسی پرکارہ چرہکارہ جنہیں گروہ دو بانکارہ سی پر اکر پرامپرہ یہ ہے یہ گردوارے دو پرامپرہ ہے گروہ اسثان دو پرامپرہ نہیں ہے جو done گروہ سی کھے گروہ بیندھ سنگھ جنے گروہ مانیو گرانس کیا ہے اس نے پرنے گیارو گروہ ہو گیا جہاں گروہ صاحب ہمان تو بہت بڑا گروہ ہو گیا اس نے پرنے باقی گروہ صاحب آنے سکے گی پر گروہ صاحب ہمان کے سی کوئر متھا نیٹی کام دے سکے گی گروہ صاحب آنے دیا کہ متھا ٹیک ہے کہ وہ پیسے نہیں رکھتا سکے گی یہ پرمپراہ شروع کی تی ہے کہ پاہی منی سنگھ دے ٹائم پر شروع کہ آپ نے کہا کہ نرملے ہیں کہ پرنے دیا کہ مورٹی بانگ رکھ کے جہاں دے بانگ رکھ کے متھا ٹیک ہے پیسے سوٹنوال دی پرمپراہ اداسیاں تو شروع کرتے ہیں اداسیاں نے شروع کیتی ہے گیا تو انگریز آئے نے رنجی سنگھ دے ٹائم تو بعد انہوں نے گردوارے بنائے جگہ جگہ دے گردوارے بناتے ہیں بیڈ انجلی اس سے رکھانڈی کوش کیتے ہیں اور بیڈ بھی پتہ کیڑی بھی کھڑنی سی انہوں نے دسم گرانتے بھی دسم گرانتے انگریزہ نے تیار کیتا ہوئے کول بروک نام دا انگریز ہی کہاں انہیں تیار کر رہا چکے اور انہوں نے ایک مقصد چکے گردوارے کھول کے جگہ جگہ مندرانے پاہنگ ادھے بیڈ رکھنی ہے اور بیڈ رکھنی دسم گرانتے ہیں آہ بیڈ تا بہتی آویلیبلی نیسی ہے جڑی آپ آج پتی جا رہی ہے کہنڈا مطلب ہے کہ اگر بھی گردوارے بنا کے ادھے پرپرمہ بنا کے ادھے بیڈ رکھنی دے سوال لے آکے ایک چیز ایک سلسلہ شروع کیتا ہوئے ہے جڑا کہ میرا جڑا ٹیمٹ میں ٹیچائے ہے کہ اے مذہب ترم دے طور پر جڑا سکھ ترم انہوں منہ جا رہا ہے اے گروہ سائے باندے ہی الٹ جانواری کو بے بستہ ہی لیا اسے انہوں نے سیریس لی لینا چاہیے نا اسے ادھے لیئے ہیں جنہا بیڈ بیڈ رکھنی آویے تو نا اسے درسترد ہوئیے آخری سوال تو نا کریں گا بے عدبیاں دی گال ہوگی پنجاب دی پنجابیت دی گال ہوگی سکھ ترم دی گال ہوگی کی تو نا لگ دا ہے کہ سیاست بھی کتے نہ کتے کوئی تندہ کھچ رہی ہے سمادی کتانے بانے دیاں کی جو میں دودھا طرح کئی دیوار بار کے ایتھے ساجش بھی ہو سائے دیا پچھے کی کوئی ہے نا ساری چیزیں تو جو پنجاب دا ہے اس کے لئے محول ہے کوئی نا تو لہا بھی کھٹ رہا ہے یا کھٹ سکتا ہے دیکھو جی سیاست جو نا ساڑے نا نیڑے آگئی ہے جہاں ساڑے دیموکریسی ہے پرجات انتر ساڑی دیش میں چھے ہر بندہ کس نے کسی پارٹی دینا جوڑیا ہویا سیاسی پارٹی دینا ساڑے جوڑے لیڈر ہے وہ بہت نیتکتہ دارتے وطارہ نہیں بکھا رہے انہیں کئی ساری کمیاں ہیں گیاں اس کر کے سیاست نا پائدہ لائے کہ ستہ دی پرابتی باتیں ہتھ کنڈے بڑھتا ہونا انہوں اسی سیاست کہہ رہے ہیں کہ ہتھ کنڈے کا مطلب ہے انفیر مینز جوڑے کوئی تنگ طریقے بڑھت کے ستہ تھے ہونے ہی اسی پولیٹیکل جوڑا طاقت ہے وہ حاصل کرنی ہے اوڈہ اثر تھا پھر جدو ہسی پہلا ہی مذہبہ ترماندہ ادارتے ہی بندے ہوئے ہیں گروپ بادی بنی ہوئی ہے ہندو سکھ جہاں ہندو مسلمان جہاں مسلمان ہندو جڑا اے ساڑے بنیا ہوئے ہیں انہوں پھر جڑے سیاسی لوگ انہوں ایک ستیتی تطاوٹے بڑھتوں کر دے جہاں دور بڑھتوں کر دے کہ لوگ جڑے بندے ہو انہوں نے ہوڑ بندوں انہوں نے بند کے جڑا کیتا چاہوے اوڈہ اوڈہ آرنہ ساڈہ میڑی رہی ہیں کہ پنجاب دے پچھے جڑی بھی ستیتی بنائی جاندی ہے اوڈہ پچھے تارمہ کے رنگ تو بھی ضرور ہوں گے اور تارمہ کے رنگ تو دینے والے بھی جہاں اکسپٹ کرنے والے اسنو مانتا دینے والے بھی سکھتے ہوں گے کیونکہ سکھتے ہوں گے لوگ جڑے لیں ہر چیزیں تارمہ کے رنگ تو ضرور دینے گے جہاں سے کسانی دولن بھی چار رہا ہے اوڈہ بھی جا کے اپنا مذہب تارم جڑا ضرور بھی چڑھلا دینا ہے ہم 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 تو اے جڑا اے جڑا اے جڑا کسانی اندولن سی دیپ سٹو سی یا ہور چہرے سی ہو دوں کی اے نا چہرے آنے جو کیتا بلکل نہیں صحیح نہیں سی گا انہوں نے جڑا کسانی اندولن سی اوڈہ بیچہ تارمکتا لے آکے کہ کسانی اندولن نو نقصال پچھا ہوں دی کچھ پر وہ اتھا کہیں دے بار بار کے نشان صاحب دے ہیٹ ہی اسی ہوت آسرے سدا چلنے ہیں صحیح نہیں ہے نا پھر ایک ایک چھوٹ بولر والی گا دے ہم ہم جیڑی سفلتہ ملی ہے کسانی اندولن دے بیچے ہم 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 ایک سیکولر جڑی ہے تارمینل فیک جڑی پرمپرہ اپروچ ہے ہم 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 او دے رین ملی ہے نا کہ کسی ایک تارمینل جوڑ گئے پر سوال ہی ہے وہ کہیں دے بھی جے لال کے لئے تیوزوں نشان صاحب فرا دیتا گیا تا نقصان کی ہو گیا ایتا مڈ تو فرایا جاندہ رہا ایتا ایس سے اوٹا سرے تھلے سی چلنے ہیں بار بار ہی کر دے نہیں جڑا فرایا جاندہ رہا اس وڑے کسانی اندولن چل دے سی گئے کسانی اندولن دے بیڑے تلی نا وہ چلایا گیا وہ کہیں دے ساری اندولن سی جڑے وہ اس سے نشان صاحب تھلے وہ ساٹھی ہوند رہا نہیں ہوئے جی نہیں ہوئے جی وہ تو اسی ہاراں کھا دی ہیں نشان اسے جڑے بھی سردارہ نے سیکھ جتھے دارہ نے سیکھ لیڈروں نے جا کے نشان چلایا اسے پھر ہوتے بیٹھے کیوں نہیں آ کیوں گئے جاتھوں وہ کہیں تو جیت کے چھاڑتی دلی ہے جیت کے چھاڑتی دلی ہے یہ ایک گلت ہے کیا اسی ہوتے گئے سیدہ نشان صاحب چلایا جیتا ہے پھر اسی آ گئے ایتا کوئی میننگ ہی کوئی نہیں بندا ایتا کوئی ہسٹوریکل کونٹیکسٹ ہی کوئی نہیں بندا وہ وہ بہبر نے جتیاں سیکھا بہبر نے اوٹھ راج کتا huh وہ بہبر نے ست پشتان راج کیتا ہے دس پشتان راج کیتا ہے تو سجی کوئی چھڑے پای چھڑے کیوں سیکھا جیتا انہوں سچ نشان کہ اوٹھے جاتھوں جا کے دلی دلالک لے جسنگ عشن ہوتے اوٹھے کوڑ پہنچے جسا سن گھا لیا جنہیں جا کے جا کے جا کے سنگ عشن دوتے باقی دے نال چار پانچ ہیں بنار سی باکے جاتا تھا دار رامگڑیا پر ایل سنگھے چڑھ سنگھے جا کوئی ہو جیئے تھے انہوں نے تلواراں کٹ لی ایک اتھے لکھا ہے ایدہ کوئی تاتھا ہے تسی پیش کر سکتا ہے ایک ہے اسٹوریکل تاتھا ہے کہ نہیں ایدہ اسٹوریکلی تیفرنس آنے ملنے گئے او گندہ جی اتھے تسی راج چلو انہوں نے ایک بندہ اتھے راج نہیں کر سکتا ہے پھر اٹھ کے آگے پھر اٹھے کیوں نہیں چلو پانچ بندے بہت ہیں یعنی کہ اوڈھوں بھی آپسی فٹس ہی کارن راج دی لالسہ کہہ سکتے ہیں فٹ جہاں راج دی لالسہ تو ایک پاسے ہو گئی سوال ہے کہ کسانی اندھولن میں ایک ہی سیچویشن کرنے کی لوڑ سکتے ہیں فیدہ ہو دا کیوں ہے وہ تا جیڑے کسانی اندھولن میں سفل کرنا چاہوں دے سکتے ہیں فیل کرنا چاہوں دے سکتے ہیں انہوں نے ایک چال سکتے ہیں کہ جیڑے لوگ اندھول مارچ کر رہے ہیں انہوں نے ادھول ڈائی برٹ کر دیو کہ لال کے لئے تا جا کے کہ سیچویشن چنڈہ چڑھا اور لگ جانے تا ہم اندھول کسانی اندھولن سے رہ گیا کہتے ہیں تو اتھے جا کے چنڈہ چڑھا ہوں دے کہ نمائش اگھڑا کر دے ہو اوڈھے گھڑ پر پیدا ہو جائے ہو گئی کہ کسانی اندھولن پیڑ ہو جائے گا ایک چال سکتے ہیں جتھے جڑے کو سماج چلدہ ہے جتھے جڑے آگے ہیں ساڑھی ایک ڈالہ دوڑا ہے اس سے کوئی نہ کوئی شوٹی موٹی سمسیہ ہوں گئی پنجاب سے کوئی ایڈی بڑی سمسیہ نہیں ہے گئی میں پہلے ٹھتر سال تو یہ تھے پنجاب چی رہ رہا ہوں ایڈی بڑی کوئی گار نہیں ہے گئی جیڑیاں کوئی سمسیہ ہوں تھوڑی بہت ہی پیدا کیتے ہیں یہاں وہ ساڑھی ہی پیدا کیتے ہیں سکھ پائی چاڑے ہیں سکھ پائی چاڑے ہیں تھوڑا سچیت ہوں دی لوڑ کوئی سمجھ دکھاؤں دی لوڑ نکڑی ایسی انہاں کر رہا ہوں دی بچوں چندے چلاؤن بچوں پرانیاں لڑائیاں دی بچوں پرانا ساڑا آہ ہندہ سی جی اسی عفضال لینوں پہ جایا جی اسی عورتان شڑا رکے لیا دی ہیں اسی انہاں نکڑ کر دو نمیاں پیڑیاں نو نمیں بچار دیو انہاں نکڑی ایسی اپنا کیریئر کمیں بنا گا اسی دنیا دے بیچے باقی سائنٹس پرکی ایسی تحاس ہوتے مان کیتتا نہیں جانا تھا نہیں مان ہے کارا مان ہے کچھ کی فیدہ اس مان دا اسی انہاں کر پانا نا لڑائیاں تا نہیں کاتنیاں مان کر کے پاکی کرنگے اسی میں کہا ہے چھوٹے صاحب جادہ نے بڑی بہادری دکھائی بڑا ہنسرا دکھایا پرنے سارے پنجاب دے سارے سکھاں چوی اپنے بچے خلی سائنٹس پارنے چاہدہ کوئی بڑی بنا چاہدہ سارے اندے کارنمال دے گھر کرایاں دیکھے پڑنے پیجے ہوئی انہاں بستے بڑسم کتاب میں جانگ دے گھر بچے میں جانگ دے گھر نوہ دیکھ رکھے مان کرنا گا اس نے انہاں چاہیے انہاں چاہیے انہاں چاہیے چاہے انمہ اپنا چاہیے نام میکنہ میں میں جانت ہے وہی چانوتا کے دائن котораяyorum کیا اس کی ہیúsica اس کیا غلطی کا کہہ وہ بüssی نگہوں کا دنیا نہیں ہے worum مینٹ کرنے باستے پریلت کرنا چاہیے ہیں نمی پیڑی نے اچھے بچار دیتے ہوئے ہیں محانب بادے بچار دیتے ہوئے ہیں کہ منوکھ نے کمیں پرکتی کرنی ہے منوکھ نے اپنے نشانے کمیں بتھنی ہے منوکھ نے باقی لوکوں دے دیکھنے کمیں کام آنا کمیں سمائی دی سیوہ کرنی ہے مینٹ کرنی ہے وہ دو وقتیں مینٹ کرنی ہے وہ دو وقتیں کنٹریبیوٹ کرنی ہے اس درشی کوئی نہیں ہے اس درشی کوئی نہیں پیشان دے انہیں پیشان دے چاہیدہ اتحاس میں کچھ نہیں دے اپا گال کیتی جی کہ ایک ایک پینڈ دے بچ تین تین گوردوارے وقت وقت جاتا پاتا دے بنائے گئے تو اسی اے اس بابت بھی ایک گال لکھی سی کھوٹی سوشل میڈے دیتے پہلا بھی یاہور تھا وہ دیتے بھی پچارے یا تھوٹے بلوئے گال لکھی گئی یا کہ جاٹا واحد دا یا جٹا نے سکھی دیتے کبزہ کیتا تے اس دے نتیجے آت دیکھنو مل رہے نے کی اشارہ انہ تین تین گوردوارے والے سی تکبزہ کی میں ہویا ہے یہ دا یہ ہے کہ جڑا جمعہ میں پہلا گال کیتی ہے بھی جڑا شکھ ترمدے پیچھے جو بھی کچھ چل رہے ہیں سارا گربانی دی سکھیا دے الٹ چل رہے ہیں وہ دی ایک بڑی بڑی دارن ہے جڑی تسی ایک آت پر آٹا کہ گربانی دی سکھیا جاں گربانی دی سکھیا دے سکھیا دے سارے منوخ برابر ہیں کوئی جاتبات نہیں کوئی اوچ نیچ نہیں سب دے حق برابر ہیں سب دے ستیتی برابر ہیں پر اے جڑی جاتبات ہے یہ تا مانودبادی دیتی ہویا براومن بادی دیتی ہویا ساڑی سمات جتی امیں چال رہی ہے جدو کوئی مزل ترم بن جاندہ وہ دے بیچہ نا برابر تا اپنے آپ ہی آجاندی ہے اوچ نیچ دے گلت آجاندی ہے اس گلنوں جنہ بدایا ساڑے سمات دے بیچہ پنجاب دے سمات اے جاتباد نے بتایا اسے پر مشکل کے پر مشکل ہوں. کہ فرم لبر وہ میں مزید کرتے تھا۔ ے تشغل کرتے ہیں۔ اسے بات عجاب سے گیتاری استعمالی کیلس بھی نہیں سکتے ہیں۔ چیز رو متو فرم لبر ، تشغل کر دید ہوا، میں شرق کرتے ہیں۔ تلسلاری چھوڑھا لانے کا انفرم اگر انفر کی طرف انъکر کی ہمیتر والان وہای سفر کردھائی، شڑور، برحت لraf است gunگ سم� کررے childhood اور شwi علیتی دانے کا ایک بھیار پسکار اپنا سفر کرتام وہای سفر کردھائی اور اٹھام دواسلار سفر کا موسیقین وہاں اب بالک کچھوں ہیں بسم لیمارک دور کند aumento انفرد میں��م کافی کے ساور واپس پر ہوجی richards پر کوشجاند کرد TSL is zien جذائے چیٹھ کرتے ہیں میں نے اسے اوٹھ میں جائیں۔ آپ نے اسے اوٹھ پہنیا۔ ماہی میکند میں وہ ف utilisائے سامنے لڑھ stay جائے گے اور شرمد ص کو رخی establceriren لڑھ اída میں بلگا۔ واپر نمائی سے گھر وضعreso کی طرف جائے گے اور شرمد صبح snap بکر ST니ہ چوروڈ آلة مقید چل گیا اور شetedھ دن اщھا ہے دن خلق سلام اوہ تم مجد بلگ بڑھ پرت ؟ ке بسیارت کی طرف جائے گے اور شال شد نے مجرد کی جیتے ہیں جو مجموعہ رکھ vudhasی کھائی سب غلے گیر اسے کا کہنے Aqua promo اب ان میں چھوٹھے پوڑے پوڑے چلے جو۔ اس سے کمیوریٹی دے بچے ہونے۔ اس میں چھوٹھے پوڑے پوڑے پوڑے۔ دیکھ سکھے بڑھوڑے چلے۔ انہیں گسندگاں دے گالیاں ہوں دیا ہے، اے نا دی پراثا کیا کہیں کہ ایسی گرودیاں پھوجاہاں ہار بار جڑا کیا اندولان دے بچے مل دیدے دیکھنو مل دے بچے سرگرمی بھی مل دیا کئی بار حالی دیویچ کرسٹین پر ایچارے دے لوگ کان دنال تکراہ بھی ہویا۔ بہت کئی بار جڑا کیا ہے ایک کتب کا خلاف بھی بول دا ہے ایک کتب کا ساتھ بھی دن دا ہے۔ انہا دے جو اسططہ واج جو ہونڈا ہے نیہنگ سنگا دی یا گروہ دیاں لاد لیاں فوج جانجے میں کیا جانتا ہے؟ میرا ایک لیکھ بھی ہے پچھے جائے امریکہ سال کی اندر اندری شفیہ سکھ مار کی دیپیا ہے کہ نیہنگل آنے دا ساتھ ہے۔ اچھے چلی بیک گراؤنڈ کی ہے۔ اُسہ دا تھوڑا ڈائیں گیتے لگ جائے کہ ایک جدو جہییں گیارہہ مشلہ سکھی ہیں۔ اٹھارویں صدی بے چھے جھے جھے سکھ پائی کریں جیسٹرگل چل دی سکھی۔ جی جیسٹرگل چل دی سکھی۔ وہ دو گیارہ مشلہ سکھی ہیں۔ دا سمی صلان دا نشانہ پر یہ سی بھی اسی راج ستھابت کرنا ہے۔ جنہی جدو جاہدہ بندہ بھاجتہ باد وہ ساری سکھ جیلے گروہ صاحب نے خلصہ پر واستے نہیں ہے گی اور راہ راج براہتی کو واستے ہیں کہ جنہی باہت یہ گروہ صاحب نے خلصہ پر دیسی کو چڑھتی گی اور داس مثلا جنہیوں سے ڈیان سے پسی راج کریں گے گیاروی مثل سے انہوں نے شہدہ نے مثل قیمت سے کہندہ سے مشہددہ وہ گند سے اسی کو راج براہتی نہیں کرری اس سے صرف جانہ ہی دینا ہےME لڑائی سے جانا ہے جنہوں چنگے پاس سے ڈالے جا مادر پاس سے ڈالے جو مرضی ہے۔ راج پراپتی نہیں تو پھر راج پراپتی کرنا بڑا دی مدد کادری کرنی ہے۔ پر وہ گندہ جو اس کا قربانیہ دینے سے تھی شہید ہی ہونا ہے۔ جدوان رنجیس سنگتا پہلا مسلان در آج آئے پہر رنجیس سنگتا ٹائم ہویا۔ اے جیڑے گیار میں مسلس جیڑے بھیلی ہو گئی۔ جنگہ ختم ہو گیا۔ جنگہ ختم ہو گیا۔ دلی سلطانہ سے ہوں بھی ٹائٹری ہو گئی۔ بارلے حملے بھی بند ہو گئے۔ مسلان در آج ہو گیا۔ اے جیڑے گیار میں مسلس جیو بھیلی ہو گیا۔ نیہانگ شابد جیڑا ہے کہ مگر بچ۔ جنہیں بھی گیارہ مسلان رڈائی کرنے ہیں۔ اے گوریلا بار کرنے ہیں۔ گوریلا بار ہم دیا کہ اچنچے دا حملہ کرنا ہے۔ مگر مچ جیڑے اچنچے دا حملہ کرنا ہے۔ نیہانگ اسے پہلے پانی لے بچوں میں پہلے پانی جیڑے آیا۔ وہ اس کر کے پر فارس چیدے پچے ہیں نیہانگ اسے مگر مچ جیڑے ہیں۔ وہ گیارہ مسلان دے لوکہ نو ہی نیہانگے کیا جیدہا تھا۔ پر جدا راجتا ہوں گئے کہ انہوں نے نیہانگ شابد جیڑے چھڑ دیتا ہے۔ یہ جلی ایک مسلس اے اپنے ناکھ پر وہ بھیلے ہو گئے۔ انہوں نے کوئی کبھی نہیں دیکھ گیا۔ وہ بھیلے ہو گئے۔ کیونکہ انہیں اصلے کے ہیں کہ خاص کو یہ میں نہیں کرنی کیا گیا استچا ہے کہ ہوں نے تکیں چاند د شارد چلد 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 کن گا اور سن لوگی اگل کو مطرور یو سن نشانہ سما Навیاد کا انہیں waar نہ راتے کر لگائے من کریں نسان کام ہی نہیں کہار تم کچھ circuitاнова پہن پہنچ میں ہوتی میں کیسے موقع دینا ہر بندہ اس نے کتے تے لگیا ہویا ہے۔ تو نہیں ہے کہ وہ تو کتے ہی نہیں ہے۔ جتے کوئی موقع لگیا ہوتا جا کے اپنے تیار لے کے اپنے چیزے پہنچنے کے لئے کوڑھے لے کے۔ دیکھو میں سوندے سوندے بھی رہے ہونکے میں نے اور میں نے یہ جواب دے دن میرا لیکھ پڑھ رہا ہے۔ کہ جہاں کوئی سماج باستے کوئی سارتھک نشانہ لے کے کوئی جتے بندی چل دی ہے۔ انہوں تا پہ کہیں گے بھی لاہے بند طبقہ ہے۔ ساڑھے سماج دا۔ پہ نیانگ سنگھا دیکھو کی نشانہ لہے بند؟ کی پرڈکٹر جنہ پہ کہیے بھی جڑا فیدہ دینے بڑا سماج نوں؟ انہوں تکوڑ کی نشانہ ہے؟ جی پلکل تاں ایس ہی اقبال سنگھ ٹلو جی جنہاں تا کہنا ہے کہ گرو دی بانی گرو نانک دی بانی یا اونا دی اوچاری ہوئی جو سکھیا ہے او گال کر دی ہے انسانیت دی، مانو با دی، ہمینیزم دی او ترم دی گال نہیں کر دی۔ جو کچھ وچار بٹاندرا ایس ویڈیو دے بچ ہویا تو اسی او دے واوط اپنی وچار کمنٹ باکس دے بچ سانجے کر ساکتے ہوں تا تک دے لئی۔ براوز جلی ٹی وی نو اس طریقے پیار کر دے رو، لائک سبسکرائب کرو، جڑے رو ساڑی نار تانواد۔